نو سمیتھی کی بیٹھک آج صبح ہوئی ساڑھے نو بجے پھر دن میں بھی وہ بیٹھک ابھی تک ہوئی ہے اس میں تمیلناڈو سے ایک سو اکتیس نام ہم لوگوں نے تیہ کیے ہیں پانڈچیری میں بارہ نام ہم لوگوں نے آج فائنل کیے ہیں کیرل میں چالیس نام آج فائنل کیے ہیں ویسٹ بنگال میں ایک سو چھے لوگوں کے نام ابھی تیہ ہوئے ہیں تمیلناڈو میں ایک سو اکتیس پانڈچیری میں بارہ کیرل میں چالیس پشم بنگال میں ایک سو چھے اور بیہار میں گریجوٹ کنسٹیونسی کیے جو ایک نام تھا شری رام کمار سنگھ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی ہوں گے آسام کے لیے بیٹھک چل رہی ہے اور پھر پانچ بجے سے ہم لوگ پھر سے الکشن کمیٹی کی بیٹھک ہوگی جس میں ہم ان سب ناموں کو پھر فائنل کریں گے اور پھر آپ کو سچیت کریں گے پانچ بجے کے بعد بہت بہت دھنے بات ابھی جو پریس کانفرنس ہے الکشن سے سنبندی تھے نیمت بریفنگ تین بجے پارلمنٹ ہاؤس میں ہے اور باقی اس کے بعد پھر جب ملیں گے تو ان پرشنوں کے اتر آپ کو دیں گے ابھی جتنی سیٹے ہوئی ہیں وہ آپ کو بتا دیا ہے آسام میں بہت اچھی سنبھاونا بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے تمیلناڈو میں ہم بہت مضبوطی سے لڑ رہے ہیں کیرل کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی نیا اتحاس بنائے گی اور اس بار جس طرح کی حالت کیرل میں وہاں کے وام فرنٹ اور جو کانگریس کا فرنٹ ہے اس کی پرتشتھا بھرست اچار کے وجہ سے کافی اس کو نقصان ہوا ہے اس لئے کیرل میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت امید ہے اسی طرح پانڈی چیری میں بھی ہم بہت مضبوطی سے لڑ رہے ہیں ویسٹ بنگال کے اندر بھی ہم لوگ کومنیسٹ کی سرکار کو ہٹانے کے لیے پوری طاقت سے لڑیں گے اور آسام میں بھارتی جنتہ پارٹی اہم بھومی کا نبھائے گی سرکار بنانے میں ہم لوگ بہت لمبی بیٹھک صبح سے چلی ہے اور کنٹینیو بیٹھک ہوگی شام میں پانچ بجے پھر ہم آپ کو سچت کریں گے باتچت چل رہی ہے جو سہیوگی دل ہیں جن سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی لڑنا ہے ان سب سیٹوں کے بارے میں آج گھوشنا کی ہے وہ لسٹ آپ کو مل جائے گی باقی ان سہیوگی دل سے باتچت کر رہے ہیں اور پھر آپ کو اس کے بارے میں سوچنا دیں گے